بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ربودو ٹیم میں آپ کو خوش شمدید کہتا ہوں اتحادی فوئی نے کہا ہے کہ اب انٹرنیشنل ائرپورٹ کو نشانہ بنانے کے ایک اور کوشش نکام بنا دی گئی ہے الاریبیا کے مطابق اتحادی فوئی نے کہا ہے کہ ہوسیوں کی بارودی ڈرون کو فضاء میں مار کر تباہ کر دیا گیا ہے اتحادی فوئی نے کہا ہے ملبہ گرنے سے ابتدائی معلومات کے مطابق آٹھ افراد زخمی ہوئے ہیں ڈرون کا ملبہ گرنے سے ائرپورٹ میں کھڑے ایک جہاز کو جزبی نقصان ہوا اور ایک پک اپ کو تھوڑا بہت نقصان ہوا ہے اتحادی افوائی نے کہا ہے کہ گزستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ہوسی ملیشیا نے ابا ائرپورٹ کو نشانہ بنانے کی یہ دوسری کوشش کرتے ہوئے جنگ جرائم کا اتقاب کیا ہے تو فرنڈ یہ آپ کے ساتھ نیوز ہیر کار رہا ہوں کہ ہوسی باگیوں نے ایک دفعہ پھر ابا انٹرنیشنل ائرپورٹ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے جس میں وہ نقام رہے ہیں سعودی ریبیا کا جو مزائل سسٹم ہے اس نے اس ڈرون کو راستے میں تباہ کر دیا لیکن اس کا ملبہ گرنے سے جزبی نقصان ہوا ہے آٹھ فراد زخمی ہوئے ہیں ایک جہاز کو تھوڑا سا نقصان ہوا ہے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ابا انٹرنیشنل ائرپورٹ پر جو حملہ کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ السلام و عیکم و رحمت اللہ